امیدوں کی اڑان سے کیا گیا حکومت گمشدہ بچوں کی تلاش میں حائل رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے قانون سازی کرے کراچی میں اسپیکٹرا کے اشتراک سے گمشدہ بچے شامیر اور اس کی والدہ کے ہمراہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے روشنی ہیلپ لائن کے سرپرس محمد علی نے کہا کہ نو مارچ دوہزار سولہ کو لاپتہ ہونے والا بچہ سپر ہائیوے کے قریب ایک ہوتل میں کام کرتے ہوئے ملا روشنی نے بچوں کی تلاش کا کام پتنگ اڑانے کے حوالے سے امیدوں کی اڑان کے نام سے ایک منفرد پروگرام سے کیا اگر آپ دیکھیں گمشدہ بچوں کی کیسز میں صرف گلچن اقبال ٹاؤن کا اگر آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں تو گلچن اقبال ٹاؤن کا اگر آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں تو گزشتہ کوئی ڈیٹ دو سال کے اندر تقریباً تیرہ چودہ ڈیٹ بوڈیز وہاں سے ریکوبر ہو چکی ہیں بچیوں کی اس موقع پر شامیر نے کہا کہ وہ گھر سے کھانے کے لیے چیز لینے نکلا تھا کہ لا پتہ ہو گیا جبکہ اس کی والدہ نے کہا کہ انہیں امید تھی کہ روشنی کی مدد سے ان کا بیٹا مل جائے گا محمد علی کا کہنا تھا کہ روشنی ہیلپ لائن گم شدہ بچوں کے حوالے سے اٹھارہ سو سے زیادہ کیسز پر کام کر رہی ہے تہم نو سو بیاسی کیسز میں اسے کامیابی ملی ہے جبکہ گم شدہ بچوں کی تلاش میں شہر کے دو سو سے زیادہ خواجہ سرہ روشنی کی مدد کر رہے ہیں تہم ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے حائل قانونی مشکلات کو دور کرنے کے لیے قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے کیمرائمن اجمل شاہ کے ساتھ ازغیر عظیم